بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیر فرینڈز ویلکم ٹو میڈیوٹیوب چینل نالی دیسٹریبیوٹر فرینڈز یا مرپس میتیمیٹکس کلاس تری کا جونیر کورس ہے تو فرینڈز یہ اس کے چپٹر نمبر سکس جومیٹری ہم سال کر رہے ہیں ایکسرسائز نمبر ون سال کر چکے ہیں اور آج ہم سال کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو کو ایکسرسائز نمبر ٹو میں کچھ اس طرح کی سوالات ہیں ان سارے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہم پہلے اس کے بیسک کنسپٹ کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم ایکسرسائز نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں فرینڈز ایکسرسائز نمبر ٹو حل کرنے سے پہلے اس کی جو بیسک کنسپٹ ہے اس میں ٹو ڈیمینشنل شیپ کورڈری لیٹرلز ٹو ڈیمینشنل شیپ کون سے ہوتے ہیں جس میں صرف لمبائی اور چوڑائی ہوتے ہیں اس میں انچائی نہیں ہوتی اس لیے اسے ٹو ڈیمینشنل شیپ کہتے ہیں اس کی رہا ہو کوڈری لیٹرل چار کونوں والی چیز کو کوڈری لیٹرل کہتے ہیں جو بند ہو اور چار کونیں جس شیپ کونوں سے کوڈری لیٹرل کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے ایک لوس فگر ویڈ فور سائیڈز اینڈ فور کارنرز اس کارل کارلی لیٹرل ٹھیک ہے خلوس فگر دہ فور کارنرز ار کارلڈ ورٹسز یہ جو اس کو کونے ہوتے ہیں چار یہ اسے وارٹسز کہتے ہیں ان تمام کے فور سائیڈز اور فور کارنرز ہوتے ہیں جہاں پہ ریکٹینگل دیکھیں ریکٹینگل کسی کہتے ہیں سائیڈ ریکٹینگل وارٹسز یہ اس کا سائیڈ ہے یہ ریکٹینگل ہے کیوں ریکٹینگل ہے اس کے جو مخالف سائیڈ ہے یہ سیڈ مخالف ہیں ان کی لمبائی ایک جیسی ہیں یہ سیڈ مخالف ہیں ان کی لمبائی ایک جیسی ہیں آئی ایم آریکٹینگل آئی ہے فوررس ٹریٹ سائیڈز اینڈ فور وارٹسز دی لند آف مائی اپوسیٹ سائیڈ آر ایکول ٹھیک ہے پھرینڈز اپوسیٹ سائیڈ کی جو لند ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے اس کی علاوہ مطلب دو سائیڈ이 لمبی ہوتی ہیں اور دو سائیڈوں کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے جب لمبائی اور چوڑائی اس کی برابر نہیں ہوتی اس لئے اسے ریکٹینگل کہتے ہیں سکوئر کیا ہوتا ہے سکوئر میں لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے اس لئے اسے سکوئر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تاؤں جو تمام سائیڈز ہوتے ہیں اس کی جو تمام سائیڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹرائنگل کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے یہ کہتا ہے کہ میرے تین سائیڈز ہوتے ہیں اور اس کی لمبائی ایکول بھی ہو سکتی ہے اور ایکول نہیں بھی ہو سکتی ہے سرکل کیا ہوتا ہے فرینڈز یا جو سنٹر ہوتا ہے اس کے جو اردگر جتنا بھی دیسٹرن ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے اس کا نہ کوئی سائیڈ ہوتا ہے اور نہ ورٹیکس ہوتا ہے بلکہ یہ ایک سرکل ہوتا ہے فرینڈز اس کے علاوہ پیرامیٹر سمجھتے ہیں پیرامیٹر آف سکوئر پیرامیٹر کسی کہتے ہیں to find the total distance he cover in one round we will add length of all sides تمام سائیڈ کی جو لیند ہے وہ جب ہم add کرتے ہیں تو اسے ہم کہہ کے دیں پیرامیٹر آف دی شیپ کوئی بھی شیپ ہوتے ہیں اس کا پیرامیٹر ہم اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ اس کی چاروں سائیڈ جس کی چار سائیڈ ہوں تری سائیڈ ہوں جتری بھی سائیڈ ہوں اس کی اگر ہم یہ لمبائی جمع کریں تو وہ ہمارے جو سائیڈ ہیں ان تمام سائیڈوں کی لمبائی جمع کریں تو اسے ہم پیرامیٹر کہتے ہیں جس طرح سائیڈ پلس سائیڈ پلس سائیڈ پلس سائیڈ ٹھیک ہے ایک سائیڈ کی لمبائی چالیس میٹر ہے دوسری کی بھی چالیس ہے تیسری کی بھی چالیس ہے اور چوتھے کی بھی چالیس ہے ان تمام کو جمع کریں تو یہ ایک سو ساٹھ میٹر بنتا ہے تو اسے ہم پیرامیٹر کہیں گے پیرامیٹر آف سکوئر ہم اس طرح بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ چار ضرب لینٹ آف سائیڈ ایک سائیڈ کو چار سے ضرب دیں گے تو بھی ہمارے پاس اس کی پیرامیٹر آ جائے گا جس طرح کے فرینڈز یہ ہمارے پاس ایک شکل ہے اس کے ادھر بھی پانچ سنٹی میٹر ہے ادھر بھی پانچ ہیں ادھر بھی پانچ ہیں اور ادھر بھی پانچ ہیں تو اس کے چار سائیڈ ہیں اور چاروں سائیڈوں کی جو لمبائی ہے وہ برابر ہے تو ہم اسے جمع بھی کر سکتے ہیں پانچ جمع پانچ جمع پانچ جمع پانچ تمام سائیڈوں کو جمع کریں تو ہمارے پاس بیس انصر آ سکتے ہیں یا پھر ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چار کو ضرب دیں گے اس کے کتنے سائیڈ ہیں چار سائیڈ ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پہ چار لکھا اور ایک سائیڈ کی لمبائی کو ہم ادھر ضرب دیں گے تو ایک سائیڈ کی لمبائی پانچ سنٹی میٹر ہے تو چار زرب پانچ بیس سنٹی میٹر ادھر بھی بیس سنٹی میٹر آتا ہے اور ادھر بھی بیس سنٹی میٹر آتا ہے تو یہ آسان ہے بنیز بدیس کی کے کے کو جمع کرتے پھریں تو اس آسان ہے کہ ہم چار کو زرب دیں ایک سائٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کی لمبائی نکل آئے گی تو یہ پیرامیٹر کو معلوم کسی بھی سکوئر کے پیرامیٹر کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ پیرامیٹر آف ریکٹینگل کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اس کی جو آپ کے پاس لمبائی ہوتی ہے تمام سائیڈوں کی اسے ہم جمع کرتے ہیں اس کے بعد اس کی یہ نکل آتی ہے پیرامیٹر نکل آتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور فرمولہ بھی ہے سم آف آل سائیڈ یہ تو ایک ہو گیا ٹو لیندھ پلاس ٹو ویٹھ ٹھیک ہے دو لیندھ اور دو ویٹھ کو جمع کریں تو یہ ابھی آپ کے پاس اس کا بھی انسر آ جائے گا تو فرینڈز ہم اس کے علاوہ پیرامیٹر آف ٹرینگل کو کس طرح حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹرینگل سم آف آل تھری سائیڈز تمام تھری سائیڈز کو ہم جمع کریں گے تب ہمارے پاس پیرامیٹر آئے گا ٹرینگل کا اس کے علاوہ پرینڈز یہاں پہ کہتا ہے کہ ایڈینٹیفائی سنٹر ریڈیس اینڈ ڈائیمیٹر آف سرکل آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کا جو سنٹر کون سا ہے ریڈیس کون سا ہے ڈائیمیٹر کون سا ہے تو یہاں پہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو سیدھی لائن جو سنٹر سے گزرتی ہے اور ایک کونے سے دوسرے سائیڈ تک تو اسے کہہ کہتا ہے ڈائیمیٹر کہتا ہے the line segment the line segment a b is called the diameter of the circle تو یہ جو سیدھی لائن ہے جو سنٹر سے گزرتی ہے سیدھی لائن تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سنٹر سے نہیں گزرتی اس لئے ہم اسے ڈائیمیٹر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن ایک اور لائن میں کھینجتا ہوں جو کہ یہ ہے سنٹر سے گزری تو اس لئے ہم اس کو ڈائیمیٹر کہہ سکتے ہیں کوئی بھی لائن ہو جو سنٹر سے گزرے اسے آپ ڈائیمیٹر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی آپ پرینٹس اس کے ڈائیمیٹر آپ کو سمجھا گیا ہے اور اس کے علاوہ ڈائیمیٹر کے علاوہ یہ جو درمیان کا جو پوائنٹ ہے ریڈیس کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے درمیان ہے درمیان سے ایک سائٹ تک فاصلہ یہ اس کا ریڈیس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ریڈیس فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھا گئے ہوگی سنٹر ریڈیس اور ڈائیمیٹر کی اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹو میں کہتا ہے کوئیسن نمبر وان رائیڈ نیم آف دی فالوین فگرز نمبر اوف سائٹز اس کا نام لکھیں نیم آف سائٹز نام اس کا ہمارے پاس ہے سکوئر اور سکوئر کیوں ہے کیونکہ اس کے تمام سائٹ برابر ہیں نمبر اوف سائٹز فور ہے اور یہاں ہمارے پاس ریکچنگل ہے کیا ہے ہمارے پاس ریکچنگل number of sides 3 ہیں اور یہ ہمارے پاس triangle ہے اور number of sides 0 ہیں اور یہ ہمارے پاس circle ہے چھیک ہو گیا فرینڈز admire the length of sides and find the parameter of the following اس کا length measure کریں دیکھیں فرینڈز آسان طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے اس کا آپ سنٹی میٹر میں بمائش کریں تو یہ دیکھیں ایک یہاں سے ایک دو تین اور چار یہ کمپلیٹلی چار سنٹی میٹر اس کی لمبائی ہے تو چار سنٹی میٹر ادھر بھی ہے چار سنٹی میٹر ادھر بھی ہے اور ہمارے پاس یہ مربع ہے تو ہم اس کی لمبائی اگر ایک سائیڈ کی جان گئے تو تمام سائیڈوں کی لمبائی ہم جان چکے ہیں تو چار کو ضرب دیں گے ایک سائیڈ کی لمبائی کے ساتھ تو چار چار سولہ تو اس کا سولہ سنٹی میٹر جو ہوگا وہ اس کا پیرامیٹر ہوگا تو AB بھی چار سنٹی میٹر ہے BC بھی چار سنٹی میٹر ہے اور CD بھی چار سنٹی میٹر ہے اور AD بھی چار سنٹی میٹر ہے اس سب کو جمع کریں سوالٹ سنٹی میٹر اس کا پیرامیٹر آ جائے گا بہت ہی آسان ہے فرنس اس کے علاوہ یہ جو ہے نا یہ ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے اس کی لمبائی دیکھیں یہ ایک سے لے کے چھے تھا چھے سنٹی میٹر اس کی کیا ہے لمبائی ہے اور یہاں تک یہ تین سے لے کے یہاں پہ فرنس دیکھیں یہ وان ہو گیا یہ ٹو ہو گیا یہ تری ہو گیا اور یہ آپ کے پاس تقریبا تھری پوائنٹ فائو آتا ہے تھری پوائنٹ فائو سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ چھے سنٹی میٹر مطلب آپ کے پاس پی کیوں پی کیوں جو ہے چھے سنٹی میٹر ہے اور کیو آر یہ کیو آر تین اشارہ پانچ سنٹی میٹر ہے سنٹی میٹر ہے اور ایس پی یہ بھی تین اشارہ پانچ سنٹی میٹر ہے تو پیرامیٹر اس کے کیا آئے گا پانچ جامہ پانچ ہمارے پاس دس ٹھیک ہو گیا ہے ایک اور ایک جمعہ چھے سات سات جمعہ تین دس دس جمعہ چھے سولہ سولہ جمعہ تین انیس تو یہ یہاں پہ انیس اشارہ اور یہ اشارہ کے نیچے اشارہ انیس سنٹی میٹر اس کا کیا جائے گا پیرامیٹر آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھے اور چھے بارہ اور ساڑی تین اور ساڑی تین سات جمعہ بارہ انیس سنٹی میٹر آپ کے پاس انسر آ جائے گا پیرامیٹر آ جائے گا اگر آپ اسے سنٹی میٹر اگر آپ wall ی ی ی ی ی یہ پہ آ او اقیش 15 سنٹی میٹر اس کا پیرامیٹر آ جائے گا فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو پیمانے کے ذریعے پیرامیٹر معلوم کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا فیسن نمبر 3 ہے حال کریں گے فائنڈ دا پیرامیٹر آف دی فالوینگ اس کا پیرامیٹر معلوم کریں تو 3 سنٹی میٹر 3 سنٹی میٹر 3 تو یہ 4 ضربے ایک سائٹ کی لمبائی تو 4 3 12 تو اس کا انصر آ جائے گا 12 سنٹی میٹر ٹھیک ہو گیا یہ سنٹی میٹر 4 3 12 سنٹی میٹر اس کا انصر آ گیا یہ ہمارے پاس سکویر ہے اور سکویر کو ہم 4 کو ضرب دیتے ہیں ایک سائٹ کی لمبائی ایک سائٹ کی لمبائی جو بھی آپ لے سکتے ہیں جو 4 ضربے 4 سنٹی میٹر چار چار سولہ سولہ سنٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا اس کے لئے فائنٹ دے پیرامیٹر آف دی فالونگ اس کا پیرامیٹر معلوم کریں تو پانچ جمع پانچ دس چار جمع چار اٹھ تو دس سنٹی میٹر جمع آٹھ سنٹی میٹر تو یہ بن جاتا ہے اٹھارہ سنٹی میٹر اس کا آ جائے گا اور چھے چھے بارہ اور چار اور چار اٹھ تو بارہ سنٹی میٹر جمع آٹھ سنٹی میٹر تو اس کا ہمارے پاس بیس سنٹی میٹر انصر آ جائے گا ویسی نمبر 5 دیکھے فائنڈ دی پیرامیٹر آف دی فالونگ اس کا فیرامیٹر معلوم کریں تو اس کے تمام سیڈوں کی لمبائی آپ نے جمع کرنی ہے تین سنٹی میٹر ہو گیا پائیک سنٹی میٹر ہو گیا اور چار سنٹی میٹر ہو گیا ٹھیک ہے پائیک تی چار نو تی پیرامیٹر 12 سنٹی میٹر اس کا آنسر آگیا 4 سنٹی میٹر 4 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر تو اس ٹوٹل کیا گیا 4 4 8 8 5 13 سنٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا فرینڈز کویسن نمبر 7 دیکھیں identify the center radius and diameter in the following circle آپ اس میں center radius اور diameter معلوم کریں تو center اس کا یہ آگیا ہے یہ center ہے center یہ OA اس کا radius ہے یہ CB یہ بھی اس کا radius ہو گیا اور CD یہ اس کا diameter آگیا ہے کیا آگیا ہے diameter آگیا ہے اور کیوں گیا فرینڈز فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس exercise کی سمجھ آگئے ہوگی next exercise کیلئے آپ اس چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو برواق مل سکے اور آپ اس طرح کی interesting ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ باد ou ڈیوز Dra thrilled